ہلو اسلالیکم امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرا ویگ ڈے روٹھین ویگ ڈے میں میرا دن کیسا لگتا ہے کیا کام ہوتے ہیں اور کیا خوش کر رہی ہوتی ہوں تو وہ سب خوش آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے تو میں شامزے کو جگہ رہی ہوں کیونکہ اس کا اسکول ایٹ ٹونٹی پہ ہوتا ہے بلکل ساتھ ہے لائک تھری منٹس کی لائیو پہ تو میں آراؤنڈ سیون تھارٹیز کو جگہ دیتی ہوں اور وہ خودی ریڈی ہو جاتی ہے اور میں تب تک اس کے لنچ وگرہ پیک کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں شامزے بھی آگئی نیچے اور یہاں پہ میں اس کے سارے جیکٹس، نو پینس، ٹوک اور مٹنز اگرہ نکال کر رکھوں گی تاکہ اس کو ریڈی ہونے میں آسانی ہو تو شامزے خودی ریڈی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے ان کنٹریز میں ہمیں بچوں کو تھوڑا انڈیپینڈنٹ کرنا پڑتا ہے جب ہم دیسی مامز ایسے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے ہر کام ہم کریں لیکن ان کنٹریز میں ایس امپورٹنٹ دیٹس آر اڑھے تھوڑا انڈیپینڈنٹ تو میرے لئے بھی آسانی ہو جاتی ہے ان پیکٹ ہے وہ خودی ریڈی ہو جاتی ہے اور میں اس کا لنچ وگرہ پیک کر لیتی ہوں اور لنچ کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ میں لنچ بچوں کا وہ پیک کرتی ہوں جو بچے بولتے ہیں تو اگر وہ جو بھی کہتے ہیں کہ ہانیوٹیلا بریڈ یا پھر ایگ ان بریڈ ایک پراتھا کچھ بھی لگٹس اور فرائز اگرہ تو وہ میں پیک کر دیتی ہوں کیونکہ شازب تو خیر ابھی جاتا ہے پی ایم کلاس میں ہے بی ایم کینڈرگرڈن رائیڈ تو شانزے فلدے جاتی ہے ماشاءاللہ سے اس ہے ہر سیکنڈ گریڈ تو میں اسے پوچھ لیتی ہوں کیا کھانا ہے بیٹا تو پھر وہ جو بولتی وہی پیک کرتی ہوں کیونکہ شانزے صبح میں بریگفاسٹ نہیں کرتی ہے چاہے کتنی بھی ہم منتیں کر لیں وہ نہیں کھاتی ہے نٹس میں کہتا اوکھر کچھ نہیں دو نا آرمنٹس دے دو یہ کر لو کچھ بھی نہیں کھاتی تو وہ بی سکول جاتے سے پہلے بریگفاسٹ تھوڑا آوائیڈ ہی کرتی نہیں انہیں نہیں اچھا لگتا تھا اور میری بہن بھی جو میرے بعد بہن ہے نا اسے بھی بریگفاسٹ کرنا اتنا کوئی خاص پاس نہیں تھا تو پھر میں نے لازٹ یئر سے جب یہ گریڈوان میں تھی اسے پوچھ کرنا ہی شور دیا this is her چوائس وہ ایسے پرفر کر رہی ہے تو پھر میں اسے نہیں بگ کرتی تو میرے لئے امپورٹنٹ ہوتا ہے میں اسے جو بھی دوں وہ کھا کے آئے اسکول سے اور اگر میں کچھ الگ سا پیک کر دوں اور اس کا وہ من نہیں ہے اس دن کھانے پہ اور وہ واپس لے آئے تو میرا دل دکھتا ہے بہت گلٹی فیل ہوتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ نہیں بچے اسکول جا رہے ہیں بچوں کو جو کھانا ہے وہ دو جب وہ واپس آتے ہیں تو جو ان کا آفٹرنون سنیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا یوشلی ایپل ہوتا ہے کو کمبر وغیرہ دے دیتی ہوں تو جب وہ واپس آتے ہیں میری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں اور انہیں میں تب یہ سارا ہیلی فوٹ وغیرہ دیتی ہوں یا یوگرٹ تاکہ اگر نہ بھی فینش کریں تو میں انہیں بولتی رہوں رمائنڈ کرتی رہوں اور ٹائم کی رسٹرکشن نہ ہو جیسے اسکول میں ہوتا ہے اور لانچ آور ہوگیا جو خواب پائے تو پیک کر لو تو یہ حسین لانچ کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ یہ کیا صحیح تھنکنگ ہے کہ غلط ہے لیکن مجھے اور میری فیملی کو جو سوٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے میرے بچے بھی اس سے ہیپی ہیں اور میں بھی سیریسفائیڈ ہوں اور گلتی فیلی تو بہرحال باتوں باتوں میں آپ نے دیکھا کہ شانزے کا میں نے لنچ پہ کر لیا شانزے اپنے ڈیڈا کے ساتھ اسکول جا رہی ہے یہ لوگ ابھی جا رہے ہیں اور ساتھ ہی میں نے لگا لی سوڑا بکرا وگر لگا لیے تیو میں صبح میں تو وہ لگا لیا اور میرے آجبن شانزے کو ڈراؤپ کر کے تو گھر آگئے کیونکہ ان کی جب تھی 11 o'clock اس دن یوشلی شانزے کو ڈراؤپ کر کے یہ فوراں بات جب پہ چلے جاتے ہیں 9 o'clock ان کی جب ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ان کی جب 11 o'clock ہوتی ہے تو فیر وہ واپس آجاتے ہیں تو یہاں پہ کوئی 9.30 کا ٹائم ہو رہا ہے اور میرے آجبن نے سارے کرٹنز اور بلائنڈز اگرہ اوپن کر لیے کیونکہ 8.30 تک بھی یہاں پہ اندھیرہ اندھیرہ ہوتا ہے تو ہم جب سورج نکل آتا ہے نا پھلی تو تب ہی اوپن کرتے کرٹنز اور بلائنڈز اگرہ اور میں یہاں پہ چائے بنا رہی تھی اور میرے ہزبن کا من تھا کہ وہ پراپر پاکستانی جیسے ہم لوگ کرتے تھے وہاں پہ بریکفاسٹ ٹوست اور چائے تو انہیں نے ٹوست بنا لیا اور میں نے چائے بنا لی تو پھر اس کے بعد ابھی یہاں پہ میں شازے کا سنیکس پہ رہی ہوں وہ سنیکس لے کے جاتا ہے لنچ نہیں کرتا کیونکہ جاتا ہے صرف ہوتا تو وہ سب کچھ پہک کر رہی ہوں میں شازے کی گلاسز رہتی ہیں کیونکہ شازے پہن کے جاتا ہے سنگلاسز یہاں سے اس کے پریسکرائب ہیں اس یو آل نو 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 آل بائنو تو شازے کی سنگلاسز پریسکرائب سنگلاسز ہیں تو جب بھی آؤٹڈور جاتا ہے تو سنگلاسز پہنتا ہے اور اس کے جو انڈور کلاسز ہیں وہ میں پیک کر لی ہیں اور میرے پاس تین گھنٹے ہوتے ہیں جہاں پہ میں اپنی ویڈیو کی پلیننگ کر لیتی ہوں کہ میں نیکس دن کیا چھوٹ فلم کرنا ہے مجھے کون سی ریسپی ہے جو میں بناؤں گی اور یہ سب کچھ تو ان تین گھنٹوں میں جب وہ شازر چلا جاتا ہے تو سب کو شہر آتا ہے وائس آئی چیز شازر جیسے ہی جاتا ہے سادھیا سادھیا کو میرے دیتی ہوں فردے اس کو چین وغیرہ کھو آکے دے دیتی ہوں تو یہاں تک ٹویلو ہو جاتے تو یہ اس کا لیٹ پی کس دنر کرے آروند 5.36 تو اس کے بعد میں بزی ہوگی تھی یوٹیب کے کام میں اور سادھیا کو کھانا کر سنیک کے لیے تو میرے بچے آگئے تو دیکھیں میں ہیلی فوٹ سندر یہ سب کچھ میں دیتی ہوں انہوں نے ایپل کھا لیا تھا اس کے بعد شانزے نے سب کو یوگرٹ بھی انچوائی کر لیا سائی سے اور یہاں پہ میں دیشز واش کر رہی ہوں یہ بریکفاسٹ والے دیشز ہیں تھوڑا میں لیزی لیزی موڈ پہ چلی گئی تھی تو میں سب سے پہلے جب بچے آئے ان کو سنیکس دینے کے پات تو میں پہلے دیشز واش کی اور پلین تھا کہ بنے گا آج فش پلا تو یہاں پہ اسی کی سب تیاری تھی اور کتنے میں میں تیاری کر رہی تھی تو اتنے میں میرے حزمین آ چکے تھے وہ ساتھی کچھ گروسری آئیٹمز لے آئے تھے اور کچھ چوکلیٹس لے کے آئے تھے شانزے کبرتے تھا تو یہ اپنی پرنسز کو سپیشل فیل کروانا چاہتے تھے چوکلیٹس اور دیکھ چیزیں آئیل ملک بریڈ ایگ لے آئے تھے وہ اس لی کیونکہ ان کا سرن پلین بنا ہے ورڈ ٹرپ پہ جانے کا ہم انکور اس ویکن پہ جا رہے ہیں تو یہ ساری گروس سٹاک آپ کر جا رہے ہیں کہ پیچھے کوئی ٹربل نہ ہو جب پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے یہاں پہ انسٹا کارٹ ہے میں آن لین آرڈر کر سکتی ہوں ساری گروس پیز وغیرہ اور یہاں پہ می ابو ہیں بھائی بہن تو ایسا کچھ سین نہیں ہے لیکن حضبین نا تو ان کا وہ بس تھا کہ میں سٹاک آپ کر جاؤ سب کچھ تو وہ اسی وجہ سے کچھ لے گئے تھے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہماری ہمارا فش پلاو اور یہ اسی طریقے سے میری ساری ساری ریسیپیز ہیں وہ اسی طریقے سے فلم ہوتی ہیں تو وہ ریسیپی انشاءاللہ فرائیڈے پہ شیئر کروں گی اور اس فلم اور اس کی ایڈیٹنگ رہتی ہے اور ریسیپی لکھنے والی رہتی ہے کیونکہ آپ چانتے میں جو بھی ریسیپی دیتی ہوں اس کی ریٹن ریسیپی دسکرپشن باکس میں ڈال دیتی ہوں تو وہ رہتا تو میں نے سوچا چلو سپلیٹ کر دیتی ہوں اور یہ ہی بہتر رہتا ہے میری جو ریسیپی ہیں اور روٹین وغیرہ سے الگ ہو تاکہ کسی کو فل ویڈیو نہ دیکھنی پڑے اگر کسی کو ٹرائ کر نا یہ فش پلاو تو ان کے لیے وہ سیپریٹ ویڈیو ہو تو انچاللہ یہ ریسیپی فرائیڈے پہ آئے گی تو سٹے ٹون اور یہاں پہ دیکھیں آپ اتنی مزیدار سی یہ فش اور فش پلاو ہمارا بن کے تیار ہیں ہم اس کو بس انجوائے کریں گے اور ساتھ ہی پاکستانی ڈراما دیکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں کلیننگ ہوگیرہ کر رہی ہوں جو بس وائنڈ اپ ہوتا ہے کچن کو کلوز کرنا ہوتا ہے فور دی تو وہ سب خوش اور اگر آپ اب تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے بلوگ میں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دی دی گا اور اگر چینل وگر کلیننگ موٹیویشن یہ سب کلیننگ شیئر کر کر رہتی ہوں اور اگر ستیل اگر کنٹنگ کرییٹر اگر یوٹیوب اور اگر سپورت تو اگر سپورت رہیلی اپریشیئیت بہتی بہتی بس یہاں پر میری کلیننگ ہوگیر ہو چکی ہے اور میری حسبن کے بچوں کو سولانے بس یہی کچھ ہے میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میری ویڈیو 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 اپنی فیمیلی ویڈیو شیئر کر نہ بھولیے گا تینکی سو مچ ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ